اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ اٹک جیل تک بھی پہنچائی جا رہی ہیں اور عمران خان کے علمیں بھی لائی جا رہی ہیں اور ڈیویلپمنٹس بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف کو بلا کے پیغام دیا گیا ہے شہباز شریف ایک دن کے بعد پھر واپس لندن بھاگے ہیں اور مریم نواز بھی واپس لندن پہنچی ہیں لیکن اس دوران اب مزید اطلاعات ہیں اب پہلی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پہلے تو مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف جو واپس آ رہے ہیں وہ وزیر آزم بننے آ رہے ہیں اور وزیر آزم بننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے پہلی بار مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی گرفتاری کا اندیا دے دیا ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گرفتاری کیوں ہو سکتی ہے یا کیسے ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیریسٹر زفرالہ خان ان کی یعنی نواز شریف کی لیگل ٹیم کا یہ حصہ بھی رہے ہیں اور بہت سارے لیگل معاملات کو جانتے ہیں ان کے مطابق اگر نواز شریف کی حفاظتی زمانت نہ ہوئی تو نواز شریف سیدھا جیل جائیں گے اور یہ حفاظتی زمانت کب منظور ہوتی ہے کیسے منظور ہوتی ہے یہ آپ سب کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کنوں نے یہ حفاظتی زمانت منظور کرنی ہے ایک وکیل نے نواز شریف کو دوہزار سولہ سترہ میں کہا تھا کہ آپ کا کیس تو میں بڑی جلدی ختم کروا دوں لیکن وہاں سے ختم ہوگا تو اصل خاتمہ ہوگا ادروائز پاکستان میں کسی کا کوئی کیس ختم نہیں ہو سکتا آپ عمران خان کا معاملہ دیکھ لیں کس طرح لٹکائے جا رہے ہیں فیصلے محفوظ ہو گئے ہیں فیصلے محفوظ ہونے کے بعد بھی کوئی فیصلہ عوام کے پاس نہیں پہنچ رہا آپ اندازہ کریں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا چیف جسس کس طرح سے سانپ بن کر اس فیصلوں پر بیٹا ہوا ہے جب تک بڑے گھر سے آرڈر نہیں آئے گا کہ تم نے یہ محفوظ فیصلہ سنانا ہے اس وقت تک اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سنا سکے تو یہ اس وقت صورتحال ہے اب ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کامران خان کو وہ کن کے مخبر ہیں وہ کن کی باتیں لے کر آتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ مشن روکو انقلاب روکو شہباز شریف کو الٹے پاؤں لوٹنا پڑا ایک ماہ لندن قیام کے بعد پاکستان پہنچے تو معلوم ہوا نواز شریف انقلاب کی نوید دے چکے ہیں قوم کو قیامت خیز اقتدار میں واپسی چوتھی بار وزیراعظم بننے کی تحریری گرنٹی کے ساتھ تہل کا خیز عظم کا اظہار کر رہے تھے کہ اقتدار میں واپس آتے ہی سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا آئندہ چیف جسس آف پاکستان جسس ایجاد الہسن سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اب شہباز شریف کو نواز شریف کو دو ٹوک پیغام دینا ہے یہ سب کیفر کردار تک پہنچانے والی باتیں بھول جائیں یا پاکستان واپسی کی خواہش بھول جائیں نواز شریف پر لازم ہوگا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا آئندہ چیف جسس جسس ایجاد الہسن ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کیفر کردار پہنچنے کو دامے ور میں سخنے بھول جائیں اور دیکھتے ہیں کیا اس موضوع پر شہباز شریف مریم نواز کی منت سماجت کام آتی ہے یا نواز شریف انقلابی عزائم پر قائم رہتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں بات وہی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ بندے کے پتر بن جائیں ورنہ پھر ہمیں دوسرے ہتھ کنڈے بھی آتے ہیں اب صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ مسلم لیگ نون عوامی سطح پر اتنی پریشان ہے ان کا خیال تھا کہ نواز شریف کی واپسی کا اعلان ہوگا تو لوگ سڑکوں کے اوپر پاکستان کی سڑکوں پر ناچتے گاتے نکل آئیں گے کہ ہمارا قید آ گیا ہمارا مسیحہ آ گیا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے جو رد عمل دیا گیا ہے وہ مسلم لیگ نون کو پریشان کر رہا ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ان کے لوگ ہلکوں کے اندر کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا رد عمل لینے کے لیے لوگوں کو ساتھ لانے کے لیے لیکن بات نہیں بان رہی اب دیکھیں عمران خان جب زمان پارک سے نکل کر لاہور ہائی کورٹ یا انصداد دہشتگردی عدالت جاتے تھے تو ایک حجوم ایک جلسہ ایک ریلی کا اصلا سماہ ہوتا ہے اگر ہوتا تھا اگر آپ وہ ویجولز دیکھیں اگر آپ کو یاد ہوں تو ایک بہت بڑا حجوم ہوتا تھا ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تھی جو عمران خان کی گاڑی کے اردگرد موجود ہوتی تھی دوسری جانب نواز شریف نے اتنے سالوں کے بعد آنا ہے اور نواز شریف جو کہتی ہیں کہ مجھے میں تحریری طور پر بتاتا ہوں کہ میں چوتھی بار وزیراعظم بننے والا ہوں اور ان کے مطابق تو سب کچھ ٹھیک ہے تو اس نواز شریف کو آخر تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے بینظیر بھٹو جب جلا وطنی ختم کر کے واپس آئی تھی تو لاہور میں ان کا منارے پاکستان پر تاریخی استقبال ہوا تھا وہ بہت بڑا استقبال تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل زیاو الحق کا مارشاللہ تھا اور مارشاللہ کے بعد لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے کہ لوگوں نے وہ جو استقبال کیا تاریخ رقم ہو گئی اب تو ایسا بھی نہیں ہے اب تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے آپ کو ہر طرح کی سپورٹ ہے اب تو آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ سولہ ستمبر کا ویٹ تھا بندیال کے جانے کا انتظار تھا اب تو سولہ ستمبر کا دن بھی گزر چکا ہے اب تو نئے چیف جسس بھی آ چکے ہیں عمرتہ بندیال بھی نہیں رہے اور آپ کہتے تھے کہ نئے چیف جسس آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استقبال روایتی نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جلوس سے لوگ ڈسٹرب نہ ہو ایمبولینسز کو مسئلہ نہ ہو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اکتوبر میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم جلسے جلوس یا ریلی سے لوگوں کو تنگ کریں اور ائرپورٹ پہ جائیں بلکہ ہم منارے پاکستان ڈائریکٹ بلائیں گے یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ جعوید لطیف کہہ رہے ہیں جو بہت بڑے انقلابی بنتے ہیں اور کبھی کبھار ایسی ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جلوس سے لوگ ڈسٹرب ہوں ایمبولینسز کو مسئلہ ہو اکتوبر میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے وہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے اس لئے ہم لوگوں کو ائرپورٹ آنے کا نہیں کہیں گے بلکہ منارے پاکستان جلسے پر بلائیں گے دیکھئے جب آپ کو بہانہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں رہی بات ایمبولینسز اور لوگوں کی تو منارے پاکستان سے آپ جب داتا دربار کے طرف مو کرتے ہیں تو سو میٹر کے فاصلے پر پہلا ہسپتال آ جاتا ہے اور رہی بات مال روڈ یعنی ائرپورٹ سے آتے وہی یہ جو سارا کینٹ سے گزرتے ہوئے رستہ مال روڈ والا ہے وہاں تو شادیاں ہوں گی لیکن یہ جو لاری اڈے والا علاقہ ہے یہ تو یہ جو آزادی فلائی آور ہے یعنی شادرہ کے آس پاس یا داتا دربار کے وہاں شادیاں تو نہیں ہوں گی جو جلسے پہ لوگ آئیں گے وہاں رستے بلوک نہیں ہوں گے اور وہاں ایمبولینسز نہیں ہوں گی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سو میٹر کے فاصلے پر لیڈی ولنگٹن ہاؤسپیٹل ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے تو یہ سارے کے سارے ان کے محض بہانے ہیں یہ بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ عوام ان کو پلوک پکڑا نہیں رہی عوام ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی ہے اور جس طریقے کے سرویز آ رہے ہیں انہوں نے مزید ان کی جو ہے وہ صورتحال خراب کر دی ہے اگلی خبر یہ ہے کہ ایوان صدر سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد علی درانی ان کو پہلے بھیجا گیا تھا ملاقات ہوئی پھر محمد علی درانی نے کچھ دیگر ملاقاتیں بھی کی اب نعیم اشرف بٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ آج ایوان صدر میں صدر عارف علوی کے ساتھ دوسری ملاقات ہو گئی ہے محمد علی درانی کی پھر وہی بات ہے محمد علی درانی کوئی اس قسم کے بندے نہیں ہیں جو آپ کہیں کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے قریبی ہیں یا عمران خان سے ان سے کوئی محبت کا تعلق ہے وہ انہی کے بندے ہیں جن کے بندے نگران وزیر آزم بن جاتے ہیں یہ الگ بات ہے پیپلز پارٹی کہے کہ ہم نے نگران وزیر آزم کے لیے کمیٹی بنائی پانچ نام دیئے لیکن سب کچھ اوپر اوپر سے ہو گیا وہ انہی کے بندے ہیں اب ملاقات ان کے مطابق ہوئی ہے اور دیگر ملاقاتوں میں ان کی مشابرت ہوئی ہے اوورال قومی اتفاق رائے کے حوالے سے انہوں نے مصبت پیشرفت پر اتمنان کا اظہار کیا ہے یہ جو اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ آخر کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا ایسا ہو رہا ہے جس کے اوپر وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں لیکن اس وقت اصل خبر ہے لاہور سے اصل خبر ہے گجرہ مالا سے اصل خبر ہے سیالکورٹ سے ناظرین اکرام حبیب اکرم بڑے ہی سینئر صحافی ہیں انتہائی قابل اترام ہیں اور ان کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ ان کا جو سروے ہوتا ہے جو عوام کی پلس اور نبز کے اوپر وہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے گوال منڈی کا سروے تو سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف انتہائی برا آیا اور لوگ میاں صاحب کو خود کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب واپس نہ ہو تو اڑا کھیل ختم ہو گیا ہے یہ نہ ہو کہ جوتے کھائیں اب حبیب اکرم نے لاہور میں سروے کیا لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا نواز شریف کے آنے سے مسلم لیگ نون جیت جائے گی لاہور میں 66 فیصد 67% جو دو تہائی کے قریب ہے انہوں نے کہا کہ نئی مسلم لیگ نون نہیں جیت سکے گی اب چونکہ مسلم لیگ نون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے شہروں کی پارٹی ہے کہا جاتا ہے یہ جیٹی روڈ کی پارٹی ہے تو یہ بڑے شہروں کی پارٹی ہے لاہور بڑا شہر ہے گجرانوالا ایک تاجروں کا شہر ہے سیال کوٹ انڈسٹریل ایریا ہے تو چلیں اب آپ کو گجرانوالا لیے چلتے ہیں گجرانوالا کے اندر خورم دستگیر ہیں ورک صاحب ہیں تو گجرانوالا بھی مسلم لیگ نون کا گھر تصور کیا جاتا ہے آپ 2018 کی ان کی نشیستیں نکال کر پچھلی دیکھ لیں کہ الیکشن میں انہوں نے وہاں سے کتنی نشیستیں جیتی ہیں اب جب حبیب اکرم نے گجرانوالا کی عوام سے یہ پوچھا کہ کیا نواز شریف کیامت کے ساتھ مسلم لیگ نون جیت جائے گی تو وہ شہر جو مسلم لیگ نون کا گھر تھا وہاں پہ اکثریت نے کہا 53% نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون نہیں جیت سکتی اگر وہ شہر جو آپ کا گھر تھے جہاں پہ آپ جیتے آئے ہیں جیٹی روڈ کی پارٹی ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیل ختم ہو گیا ہے چلیں وہاں سے آپ کو لے کر چلتے ہیں ملکہ علاقے سیال کوٹ خاجہ عاصف وہاں پہ ہیں دیگر بہت سارے رانوما ہیں وہاں پہ بھی تاجر بڑی تداد میں ہیں تو سیال کوٹ میں بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف کی واپسی کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے وہ الیکشن جیت جائے گی تو انہوں نے بھی لاہور جیسا ہی فیصلہ سنایا چلیں فرق یہ ہے کہ گجرانوالا میں 53% تھے لاہور میں 67% تھے تو سیال کوٹ کی عوام نے کیا فیصلہ دیا سیال کوٹ کی عوام نے دنکے کی چوٹ پہ یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا اور 60% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ جیتنے والا جو تصور ان کا ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ٹرک عدالتوں میں پہنچ چکے ہیں دو گاڑیوں پر سامان پہنچ گیا ہے عدالتوں کے پاس ریکارڈ پہنچ چکا ہے نواز شریف کا بھی توشہ خانہ والا کیس کھل گیا ہے زرداری صاحب کا بھی اکاؤنٹس والا کیس کھل گیا ہے تو گیم جو ہے وہ ڈل چکی ہے اگر نواز شریف واپس آئیں گے تو بہت ہی سخت گیم جو ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے اور یہ گیم الٹی بھی پڑ سکتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا